سبحان اللہ ایک ایک شیئر سنتے جائیے یہاں سے کچھ شیئر میں پڑھتے جا رہا ہوں اس کو یاد لکھئے گا ایک ایک شیئر سنتے جائے گا سنیے دل کو دردے ہجر میں کب تک رولایا جائے گا دل کو دردے ہجر میں کب تک رولایا جائے گا سبحان اللہ سبحان اللہ اور محبت سے قسم خدا ہے کہ مجھے یقین ہے میرے حضرت بیٹھے ہوا ہے یہ یقین ہے یہ شیئر آپ تک پہنچے گا دل کو دردے ہجر میں کب تک رولایا جائے گا یا نبی ہم کو مدینہ کب بولایا جائے گا یا نبی ہم کو مدینہ کب بولایا جائے گا یا نبی ہم کو مدینہ کب بولایا جائے گا آپ بھی میرے ساتھ بڑھ لیں تاکہ مجھے میں ایک بہار آ جائے میرے ساتھ بڑھ لیں یا نبی ہم کو مدینہ کب بولایا جائے گا یا نبی ہم کو مدینہ کب بولایا جائے گا اب یہاں سے ایک ایک شیئر سنیں مجھے پتا ہے جب میں کلام پڑھ کے جاتا ہوں بعد میں لوگ کہتے ہیں شاید بھائی ندیم بھائی تمہرے کیا پڑھ کے گئی تھے یہ بعد میں لوگ کہتے ہیں شیئر سناتا ہوں شیئر سماد کیجئے گا بولایا جائے گا کہ آؤ کردار نبی کا پاپ پھر کھولے ذرا سبحان اللہ مزہ نہیں ہے کہیں سبحان اللہ اور محبت سے اور محبت سے اور محبت سے کہ آؤ کردار نبی کا باپ پھر کھولے ذرا آؤ کردار نبی کا باپ پھر کھولے ذرا ہاں آج پھر چھو دھا کری موتا جلایا جائے گا نعرِ تقدیر نعرِ رسالت مصرقِ عالی حجرت مجور مجاہید ملت مجور حبیبِ ملت نبی مرزا فیضی مدو پوری آرِ تقبی نبی ہم کو مدینہ کب بلایا جائے گا آج پھر چھو ہاں غریبوں پا جلایا جا جائے گا آج پھر جو ہاں غریبوں پا جلایا جائے گا سبحان اللہ سبحان اللہ ایک شیر ایک شیر سناتا ہوں جو شیر جب تیار ہوا میرا دل مچلنے لگا اب میں آپ کو سناتا ہوں آپ کا دل مچلتا ہے یا آپ دھون پسند کرتے ہیں مجھے پتا ہے دھام نگر والے اچھی شائری پسند کرتے ہیں حضرت کی موجودی ہے چناتا ہوں شیر سناتا ہوں آج پھر چھو ہاں غریبوں پا جلایا جائے گا فاطمہ گھر پر تیرے آئے ہیں جبریل امیں فاطمہ گھر پر تیرے آئے ہیں جبریل امیں کہ فاطمہ گھر پر تیرے آئے ہیں ہجبری لے امیر فاطمہ گھر پر تیرے آئے ہجبری لے امیر لگتا ہے حسن نیت کو جھولا جھولایا جائے گا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت فائدان حضور مجاہد ملت عرص غازی ملت نعرہ تکبیر سبحان اللہ سبحان اللہ ہجبری لے امیر فاطمہ گھر پر تیرے آئے ہجبری لے امیر کہ لگتا ہے حسن نیت کو جھولا جھولایا جائے گا اب ایک شعر اور میں یہ شعر میں حضرت کی حوالے سے پہنچاتا ہوں کہہ دیں سبحان اللہ اور محبت سے کہیں سبحان اللہ اور محبت سے کہیں سبحان اللہ شعر سناتا ہوں شعر سنیگا جھولا جھولایا جائے گا کہ ایک سجدے میں شہادت کیوں ہوئی شابیر کی کہ ایک سجدے میں شہادت کیوں ہوئی شابیر کی ایک سجدے میں شہادت کیوں ہوئی شابیر کی دوسرا سجدہ قیامت میں نبھایا جائے گا 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 اور یہاں سے ایک پیغام ہے پیش کر رہا ہوں سنی اور محبت کے ساتھ کہیں سبحان اللہ اور محبت کے ساتھ کہیں سبحان اللہ سنیگا شعر دوسرا سجدہ قیامت میں نبھایا جائے گا دوسرا سجدہ قیامت میں نبھایا جائے گا کہ ٹھال بن کے کرتا ہے آ آلاد کی جو پرورش کہ ٹھال بن کے کرتا ہے آلاد کی جو پرورش باپ کے احسان کو کیسے بھلایا جائے گا باپ کے احسان کو کیسے بھلایا جائے گا سبحان اللہ دوبارہ نہیں ایک شراب پر کرتا ہوں سنا نہیں ایک شراب پردتا ہوں سنئے دوبارہ نہیں ایک شراب سنویں محبت کے ساتھ اور اتنا بڑا جو؟ شخص یہ بھ axے پرورش آؤں پہلی بار اس JAM calacar آپ سن جائے گا جو میں سن رہاں مجھے پتا ہے کہ میں بہت اچھا پڑ رہا ہوں اور بہت اچھا سن رہا ہیں پڑھنا ہوں ، حضرتین کے محجد میں پڑھنا ہوں اور بہت اچھا شیئر میں پڑھ رہا ہوں وہ شیئر جو شیئر میں پڑھ رہا ہوں یہ آپ میرے خیال سے پہلی بار اس فکر کا شیئر سن رہے ہوں گے سن رہے ہیں میں جسنا رہا ہوں سنیے محبت کے ساتھ اور اس کو یاد رکھئے گا اور آپ بھی کہیں گے ندیر فیضی نے کیا شیئر پڑھا تھا سنیے گا شاید میں سنیے گا کیسے بھولایا جائے گا کیسے بھولایا جائے گا کہ باپ کی لے لے جگر جو باپ کے جانے کے باپ اس بڑے بھائی کو پلکوں پر بٹھایا جائے گا اس بڑے بھائی کو پلکوں پر بٹھایا جائے گا اس بڑے بھائی کو پلکوں پر بٹھایا جائے گا اس بڑے بھائی کو پلکوں پر بٹھایا جائے گا اس بڑے بھائی کو پلکوں پر بٹھایا جائے گا کہ سنیت پر ہوگا جب ہم لات بن کر خاک سار سنیت پر ہوگا جب ہم لات بن کر خاک سار اور بیل جا مرد مجاہد بیل جا مرد مجاہد تا اٹھایا جائے گا نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلکِ آزا حضرت فائضانِ حضور مجاہدِ ملت فائضانِ غازیِ ملت سرزمینِ پٹھان محضہ نعرے تکبیر بیل جا مرد مجاہد تا اٹھایا جائے گا کہ پیر اللہ خو ہے جہاں میں ہاں مگر آخر تر رضا حضرت کے حوالے سے حضرت کی دعائیں لیتے ہیں یہ شیر سناتا ہوں کہہ دیں سبحان اللہ اور محبت سے کہیں سبحان اللہ اور محبت سے کہیں سبحان اللہ سنے گا کہ پیر اللہ خو ہے جہاں میں ہاں مگر آخر تر رضا گھسلِ کعبہ کے لیے تم کو بلایا جائے گا گھسلِ کعبہ یا رسول اللہ زندہ باد تاجو شریہ تاجو شریہ تاجو شریہ یا رسول اللہ بھلایا جائے گا پیر لاکھوں ہے جہاں میں ہاں مگر اخر تر رضا غسل کعبہ کے لیے تم کو بھلایا جائے گا غسل کعبہ کے لیے تم کو بھلایا جائے گا غسل کعبہ کے لیے تم کو بھلایا جائے گا سبحان اللہ کچھ لوگ حضرت کی عظمت سے جلتے ہیں ایک شعر میں پڑھنا چاہتا ہوں شہر نمازستان صاحب کے حوالے سے ایک شعر پڑھنا چاہتا ہوں کہہ دیجئے سبحان اللہ بڑا خوبصورت شعر ہے سنیے گا غسل کعبہ کے لیے تم کو بھلایا جائے گا کہ آلہ حضرت کے مشن کا جو بنے کا پہرتا سبحان اللہ کہہ دو سبحان اللہ اور محبت سے کہہ دو سبحان اللہ اچھا آپ لوگ کیوں اداس ہیں کوئی پریشانی ہے ارے میرے دل میں غم بسا ہے کورو منڈل کے حوالے سے اس گاڑی سے ہی ہے میں زیادہ ترائے کرتا ہوں میں اور شہر نمازستان ہم لوگ اکثر اس گاڑی سے دھام نگر آتے ہیں شہر نمازستان سے میں نے کہا کہ اس طرح کا معاملہ ہو گیا تو انہوں نے برجستہ مجھ سے کہا کہ اگر ہم لوگ دونوں ہوتے تو یہ حادثہ نہیں ہوتا کونفیڈنٹ کے ساتھ اس لیے کہا کیونکہ انہوں نے کہا کہ ہم مجھاہد ملت کے دربار میں آ رہے تھے اور انشاءاللہ نگاہیں انعیت ہوتی بڑے بڑے ہاتھ سے ٹل جاتے ہیں ان درباروں سے شہر نمازستان صاحب ایک شیر سنیے گا بھولایا جائے گا کہ آلہ حضرات کے مشن کا جو بنے گا پہردار آلہ حضرات کے مشن کا جو بنے گا پہردار دین و ملت کا حبیب اس کو بنایا جائے گا نعرے تکبیر نعرے لسالت مسلکِ عالی حضرت فیضانِ حضور مجاہد ملت حضور حبیب ملت نعرے تکبیر سبحان اللہ سبحان اللہ میں نیا کلام پڑھ رہا ہوں اشار آپ کو کیسا لگ رہے ہیں شیر پسندہ رہے ہیں شیر اچھے لگ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ دو بجے کے بعد تھوڑی سستی آپ کے اندر آگئی ہے میں بھی نہیں چاہتا ہوں کہ آپ زیادہ ہوہنگامہ کریں شیر سنتے جائیں کہ آلہ حضرات کے مشن کا جو بنے گا پہردار دین و ملت دین و ملت دین و ملت کا حبیب اس کو بنایا جائے گا دین و ملت کا حبیب اس کو بنایا جائے گا دین چاہ مرت مجاہد کا اٹھایا جائے گا اور ایک شیر پڑھنے کے بعد اس کا اصل میں مجمع سے دیکھنا چاہتا ہوں کہہ دیں سبحان اللہ سبحان اللہ اور محبت سے کہیں سبحان اللہ سنتا ہوں شیر سمات کیجئے گا اٹھایا جائے گا کہ تشمن احمد رضا یہ کا مائدہ چھوڑ کر اپنے علاقے لے بہت آپ مسئلے کے عالی حضر کام کر رہے ہیں اللہ آپ کو سلامت رکھے آمین آمین یہ بھی کہہ رہے تھے کہ میں بھی اسی خانے سے آنے والا تھا مگر اس کوش سے آیا یہ نگاہ انہائیت نہیں توڑ کیا سناتا ہوں شیر سنیگا کہ تشمن احمد رضا تھا کہ ایک مائدہ چھوڑ کر جب ورائل والکان را لگایا جائے گا جب ورائل والکان زندہ بات زندہ بات آیا جائے گا جب ورائل والکان آئے اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ بات یاد وہ نہیں ہے وہ بن یاد تاجو سریعہ تاجو سریعہ زندہ بات زندہ بات حبیبِ ملت حبیبِ ملت حبیبِ ملت حبیبِ ملت حسن یادی ایک شخص نے ہی پورا مجمع ہلا کر رکھ دیا مجمع میں جان پھوک دیا آپ نے اللہ آپ کی عمر میں دراز گیتا فرمائے اچھا نارا لگایا جائے اس لئے آئے تھے اچھا 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 بج بج میں آتے رہتے ہیں منشتر ہے ایک شروع سنے اب جب یہ شر آپ نے سنا ہے اس شیر پہ جب نارا لگانے پہ آپ مچل سکتے ہیں تو ایک بہت بڑا شیر پڑھ رہا ہوں حضرت کی موجود کی ہے بہت بڑا شیر پڑھ رہا ہوں اس شیر پہ اگر آپ کا دل نہیں مچلتا ہے میں سمجھوں گا کہ دل کا علاج کرائی ہے نارا لگایا جائے گا کہ ایک اصغر ہی نہیں حق کی حفاظت کے لیے سبحان اللہ یا حسین اور محبس یا حسین سننے شیر ایک اصغر ہی نہیں حق کی حفاظت کے لیے سکڑوں اصغر کو ہس ہس کہ لٹایا جائے گا سکڑوں اصغر کو ہس ہس کہ لٹایا جائے گا سکڑوں اصغر کو ہس ہس کہ لٹایا جائے گا دوسرا سجدہ قیامت میں نبھایا جائے گا ایک ناد کا شیر چھوٹ گیا تھا وہ شیر میں ابھی پڑھ دیتا ہوں جو بہت بڑا شیر ہے حضرت موجود ہیں اچھا موقع ہے شیر پڑھنے کا سناتا ہوں ایک بھائی کا انہیں ایک بھکم کیا 2015-2016 شاید میں نے پڑھا تھا اس کا ایک مطلع ایک بند اگر مجھے یاد آیا تو وہ میں پڑھ دوں گا مگر ایک شیر سننے آؤ اٹھایا جائے گا اٹھایا جائے گا یا نبی ہم کو مدینہ کب بھلایا جائے گا کب بھلایا جائے گا حضرت کو جانے دیں آپ محبت سے بیٹھ جائیں حضرت کو جانے دیجئے آپ لوگ محبت سے بیٹھ جائیں اور کمیٹی والوں سے میری گزارش ہے کہ آپ لوگ بھی تشریف لے آئیے لے گا اٹھایا جائے گا اٹھایا جائے گا پردیس میں جب بیٹا رہتا ہے پردیس میں جب بیٹا رہتا ہے ماں کی یاد آتی ہے وہ بیٹا کیا کہتا ہے سناؤں شیر سناؤں دوں سنیے اٹھایا جائے گا کہ کان ہاتھوں سے کھلائے گانی والا اب مجھے کان ہاتھوں سے کھلائے گانی والا اب مجھے ماں تجھے تو چھوڑ کر کچھ کھنا کھایا جائے گا ماں تجھے تو چھوڑ کر کچھ کھنا کھایا جائے گا یا نبی ہم کو مدینہ کب بولایا جائے گا ج پھر چولا خریبوں کا جلایا جائے گا باپ کے احسان کو کیسے ہلایا جائے گا ایک بھائی نے حکم کیا ہے جب حضرت مدینہ شریف تشریف لے جا رہے تھے اس وقت میں نے پڑھا تھا ایک مطلع ایک بند مجھے یاد ہے اس کا پڑھتا ہوں تشریف 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 تشریف